دوہزار اکیس کا سال سر رہے گا اور دوہزار اکیس کے سال میں اس عالمی وبا سے ہم لوگ آزادی حاصل کر پائیں گے یعنی دوہزار اکیس کا جو سال ہے اس میں اور کون سی وبائیں آ سکتی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ کون سے یزیدی فتنیں اور کون سے درجالی فتنیں دوہزار اکیس میں آ سکتے ہیں اگر آپ یہ جاننا شاہتے ہیں تو دوہزار اکیس کی زنجانی جنتری انشاءاللہ ماہ اکتوبر کے اختتام سے پہلے مارکٹ میں دستیاب ہوگی آپ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا آرر بک کروا سکتے ہیں میرے موبائل نمبر پہ یا ہمارے لاہور آفیس کے سرکولیشن نمبر کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ دوہزار اکیس کیسا ہوگا اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑی سی ایک آج سرسری نگاہ دوڑائیں گے کہ دوہزار اکیس نیمرالوجی کے مطابق کیسا رہے گا انشاءاللہ ہماری جو اگنے آگے آنے والے جو ہمارے پروگرمز ہیں اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دوہزار اکیس ہر زارڈک سائن کا کیسا گزرے گا نہ صرف ہر زارڈک سائن کا کیسا گزرے گا ہمارے ملک پاکستان کا کیسا ہوگا ہماری پاکستان کی شہرگ کشمیر کا دوہزار اکیس کیسا ہوگا ہمارے مسلمانوں کے ایک دکتی رگ جو کہ فلسطینی مسلمان جو کہ ابھی تک بیت المقدس کی آزادی کی وجہ سے بیت المقدس کے تحفظ کے لیے بیت المقدس اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں تو دوہزار اکیس فلسطین کا کیسا ہوگا بیت المقدس جو کہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا تو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اور اس کے تقدس کے لیے دوہزار اکیس میں تمام مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا کیونکہ دوہزار اکیس کی ابھی ابتداء نہیں ہوئی ہے دوہزار اکیس کی ابھی ابتداء نہیں ہوئی ہے اور دوہزار اکیس کی ابتدا ہونے میں ابھی مزید تین ماہ باقی ہیں اور دوہزار اکیس کی ابتدا ہونے سے پہلے ہی آپ لوگوں کو یزیدی فتنے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں دجالی فتنے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آپ لوگوں کو جیسے کہ علم ہے کہ دوہزار اکیس کا جو نمرالوجی کا نمبر بنتا ہے وہ پانچ نمبر ہے تو پانچ نمبر پنجتن کا نمبر ہے پنجتنی نمبر ہے اور اہلِ بیتِ اطہار کی معدت اور ان سے محبت ان کی عقیدت اور ان کا حقیقی معینوں میں حق ادا کرنے کا سال ہے دوہزار اکیس کیونکہ آپ لوگ دوہزار اکیس کی ابتدا سے پہلے ہی سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں ایک طفانِ بتمیزی بربا ہے جس میں یزید کو اس کی شان میں بتانی کیا کیا قصیدے پڑے جا رہے ہیں اور اس بارے میں ہر وہ مسلمان جو کہ حقیقی معینوں میں ایک سچا مسلمان ہے ایک حقیقی معینوں میں سچا مومن ہے جس کو طریقہ اسلام کا حقیقی معینوں میں پتا ہے اور جب سے یہ ماہِ محرم گزرا ہے ماہِ محرم کے پہلے بھی اور ماہِ محرم کے دوران بھی اور ماہِ محرم سے لے کے ماہِ سفر جو ہے یہ اختتام ہونے کو ہے اور رب الاول کی ابتدا ہونے کو ہے بارہ رب الاول آنے والی ہے اور اس کے ہم لوگ جشن کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہمارے سرکار دوالم کی آمد کا مہینہ ہے ان سے محبت کا ان کے لیے اپنی جان کا نظرانہ ادا کرنے کا مہینہ ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت یا اتنی معدت نہ رکھے کہ وہ محبت اس کی فیملی سے بھی زیادہ ہو اس کی اولاد سے بھی زیادہ ہو اس کے بچوں سے بھی زیادہ ہو اس کی زندگی کی ہر خواہش سے زیادہ اہم اور امپورنٹ میری معدت میری محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہو اہلِ بیتِ اتحار ہو تو دوہزار اکیس جو ہے یہ بیسیکلی حقیقی معینوں میں ایک پنجتنی سال ہے پنجتن سے محبت ان کی معرفت ان کی معدت کا سال ہے اور دوہزار اکیس میں ہر سچے مسلمان کو ایک علم بلند کرنا ہے یہ علم وہی ہونا چاہیے جو کہ میدانِ کربلا میں غازی علم بردار غازی شہید غازی عباس میرے مولا نے وہ علم بلند کیا تھا تو اسی علم کو دوبارہ سے بلند کرنے کا سال آ رہا ہے دوہزار اکیس نیمرالوجی کے حوالے سے دیکھا جائے تو دوہزار اکیس میں ہمیں بہت سارے دجالی فتنے دیکھنے کو ملیں گے ہمیں بہت سارے یزیدی فتنے دیکھنے کو ملیں گے جو کہ مسلمانوں کے ایمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ سب سے میجر اور امپورنٹ جو حملہ ہے وہ آپ لوگوں کے قبلہ اول کے اوپر ہوتا وہ نظر آتا ہے تو اس چیز کے حوالے سے ہر مسلمان کو حقیقی معنیوں میں تریخہ اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے اپنی اولاد کو تریخہ اسلام حقیقی معنیوں میں ٹرانسپر کرنے کی ضرورت ہے نسلوں کو یہ پتا ہو آپ لوگوں کے آنے والی جو نوجوان نسل ہے اس کو پتا ہو کہ اس کو کس فتنے سے بچنا ہے اور کون سی ایسی خفیہ طاقتیں ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً صرف یہ چیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک سوشل میڈیا کے اوپر یا کوئی نہ کوئی یوٹیوب چانلز کے اوپر ایک ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جیسے ماضی میں ہمیں علم ہے کہ ایسے شان میں غستاخی کی گئی یوٹیوب کے پر کارٹونز کے سلسلہ میں ڈینمارک کے ملک نے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک نے بھی تو اس لحاظ سے یہ صرف ایک مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ایک ہلکا سا کسی چیز کو ہوا دے دی جاتی ہے کہ دیکھا جائے کہ مسلمانوں کا ایمان کتنا تازہ ہے اور یہ اپنی نبی کی نموس کے لیے کس حد تک جانے کو تیار ہیں تو دوہزار اکیس حقیقی معینوں میں نموس رسالت کی حفاظت کا سال ہے اہلِ بیتِ اکرام اتحار کی موعدت اور ان کی موعدت اور سب سے امپورنڈ ان کی معرفت کا سال ہے اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی اپنی نسلوں کے لیے بھی کیونکہ بیسیکلی حقیقی معینوں میں جو دینِ اسلام کی سربلندی ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد ہے اور واقعہ کربلا جو ہے یہ اہلِ بیتِ اتحار جو ہے ان کی قربانی کے بعد واقعہ کربلا کے بعد دینِ اسلام زندہ ہوتا ہے تو ہمیں دوہزار اکیس میں وہی علم بلند کرنا ہے جو کہ میدانِ کربلا میں غازی علم بردار عباس حضرت عباس مولا عباس نے بلند کیا تھا تو دوہزار اکیس بیسیکلی پنجتنی سال ہے اور دوہزار اکیس میں ہمیں اپنے قبلہ اول کی بھی حفاظت کرنی ہے اپنے جو بیسیکلی ہمارا پاکستان کی شہرگ ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے ان مسلمانوں کا بھی حفاظت اور ان کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان جو کہ فلسطین میں ہیں وہ مسلمان جو کہ شام میں ہیں وہ مسلمان جو کہ روہنجین ہیں وہ مسلمان جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیار و مددگار ہیں پریشان ہیں بیسیکلی آپ لوگوں کا ضرورت ہے دوہزار اکیس میں مارفت دینے کی اپنے بچوں کو مارفت دینے کی اپنی نسلوں کو معرفت دینے کی بیسکلی اپنے دلوں کو اپنی سوچ کو اپنی نظروں کو کہ آپ لوگوں کو حقیقی معنیوں میں معرفت اہلِ بیعت کس طرح ہیں اور معرفت اہلِ بیعت کو آپ لوگ پھیلاتے کیسے ہیں دوزار اکیس زہر یہ بیسکلی پنجتنی سال ہے اور پانچ نمبر کے حوالے سے پورے سال آپ لوگ زیادہ تر جو فتنِ فضادات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیے اور تیار رہنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی تعلیم بھی کرنی ہے اور اپنی نسلوں کی تعلیم بھی کرنی ہے انشاءاللہ دوزار اکیس کے پر ہم لوگ مزید اور ویڈیوز کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا میں کہ ہماری دوزار اکیس میں زنجانی جنتری میں آنے والی جو پریڈکشنز ہیں ان پریڈکشنز کی ہائیلائٹس کیا ہوں گی اور ان پریڈکشنز کے بارے میں مزید اور زیادہ علمی تحقیق اور کیا ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پریڈکشنز کا سلسلہ ہے کہ آپ لوگوں کا زارکشنز کیا کہے گا دوزار اکیس میں تو دیفینٹلی طور کے پر ہم لوگ شیئر کریں گے لیکن سب سے امپورنٹ جو چیز ہے کہ دوزار اکیس بیسکلی پنجتن کی حفاظت کا سال ہے اور پنجتن کی معرفت کا سال ہے تو آپ لوگ حقیقی معنوں میں سچا مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے معرفت اہلِ بیتِ اطحار کو آپ لوگ عام کریں کتنا زیادہ عام کریں گے اتنا ہی زیادہ دوزار اکیس میں نہ صرف آپ یزیدی اور دجالی فتنوں سے محفوظ رہیں گے بلکہ اپنی نسل کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گئے انشاءاللہ مزید ہم لوگ دوزار اکیس کے اوپر ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا میں آپ لوگوں سے بشرت زندگی ملاقات ہوگی بہت ساری دعاوں میں اجازت دیں اللہ حافظ